اے رب کانا تیرے ہی نام سے بتا کروں تیرے ہی نام سے آغاز تو حلیم بھی تو کریم بھی تو میرے حیالوں میں بسا مسال شمیم ہے میرا حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں یہ تحیل کی اورانیں بھی ہیں بکشش میری خواہ کے سارا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں تیرے ہی نام سے آغاز کروں تیرے ہی نام سے آغاز کروں اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد ناظرین ویلکم ٹو اکرا ٹی وی یہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہر سیٹریڈے کو ہم لائیو پروگرام کرتے ہیں اکرا ٹی وی سے اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو یہاں پہ یا پاکستان میں یا کسی اور ملک میں تو آپ ہمیں لائیو کول کر سکتے ہیں میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک مناسب سا جو ہے وہ آڈوائز دے سکوں اس ایشو پہ تو جیسے آپ جانتے ہیں میں ہوں بہرشتر محمود خان تو پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ پروگرام ہم لائیو نہیں لے کر آ سکے کیونکہ میں پاکستان میں تھا اور وہاں سے مصرفیہ یاد کی وجہ سے اور بیسی کے لیے کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے لائیو پروگرام پاکستان سے ہم نہیں لے سکے لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ جو آنے والا وقت ہے ہم اس پروگرام کو لائیو جاری اور ساری رکھیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اکرا ٹی وی یہ نمبر سکرین پہ دیا گیا ہوا ہے اس پہ آپ اکرا ٹی وی سٹوڈیو پہ کول کر سکتے ہیں یا پھر آپ فیس بک پہ بھی جو ہمارا پروگرام لائیو جارہا ہے یہ پورے پاکستان میڈل اسٹ میں اور پوری دنیا میں دیکھا جارہا ہے تو اگر آپ فیس بک پہ بھی کوئی لائیو کوششن کرتے ہیں تو وہ مجھے تک پہنچ دائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اتصالی بخص جواب دے سکو ناظرین اس مارچ میں کوچھ چند نیو جو ہیں وہ امیگریشن کے حوالے سے یوکی امیگریشن کے حوالے سے نیو چینجز آ رہی ہیں اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن وہ انفیکٹ اس وقت تو یہ اناؤنس ہوئی تھی لیکن اب اس منت میں یہ روزن ریگولیشن لاغو ہو جائیں گے ایک تو سکیل اپ ویزا ہے جو بیسیکلی اب اگر کوئی یہاں پہ ہائلی پٹینشل قسم کی بزنس ہے تو ان کو اگر کوئی ورکرز چاہیے تو وہ سکیل اپ ویزا جو ہے وہ اویلیبل ہے اس میں سپانسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پوائنٹ بیسٹ ہے لیکن یہاں پہ سپانسر کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو سیلری تھریشولڈ ہے وہ تیرٹی تھری تھاؤزن ہے اور دوسرا یہ اس میں یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں جن کو رکوائیٹ چاہیے بندے چاہیے ان کا پچھلے تین سال میں ان کی ایک تو ٹوانٹی پسنٹ گروت ہونے چاہیے اور ان کے پاس سٹارٹ سے دس امپلوئیز ہونا ضروری ہے یہ ایک نیا ہے اس منت میں لاغو ہوگا سپیشلی انویشن قسم کی جو ایکسپینڈ ہو رہی ہیں بزنسیں ان کے لیے جو ہے without sponsorship جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو جو ہے آپ جوئن کر سکتے ہیں کمپنی کے اور دوسرا جو ہے وہ ہے بیسی ہائی پٹنشل ہائی پٹنشل انڈویجول یہ بھی ایک ویزا اس ماہ میں لاغو ہوگا اس میں گلوبل یونیورسٹی سے کوئی جو لوگ جنہوں نے اچھے گریڈ لیئے ہوئے ہیں ان کو بغیر جوب آفر سے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور جو ہے وہ کمپنی میں کام کر سکتے ہیں جیسے ان کو یہاں پہ آ کر کوئی بھی جوب ملتی ہے لیکن اس کے لیے صرف requirement یہی ہے کہ آپ کے پاس recognize گلوبل جو یونیورسٹیز ہیں اس سے آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے اور موبلٹی کا ایک basically ہے وہ ہے کمپنیوں کے لیے جو کمپنیاں یہاں پہ ہیں انہیں اگر inter transfer کرنا ہے یہاں پہ برانچ بنانی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے اب اس مارچ میں یہ جو ہے ویزا موبلٹی ویزا جو ہے یہ بھی actually apply کرے گا اس کے علاوہ innovator کے لیے جو پہلے ایک requirement ہوتی تھی 50,000 کی investment کی وہ اب نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ یہ show کر سکتے ہیں کہ انگلیش لینگویج آپ meet کر سکتے ہیں اور آپ کے باس enough پیسہ ہے تو آپ یہاں سے business set up کر سکتے ہیں یہ چار نئی جو ہیں یہ introduction جو تھی پہلے announce ہوئی تھی اس ماہ میں یہ actually lagu ہو چکی ہیں تو اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کیونکہ یہ اب detail میں تو میں جا نہیں سکتا ان کے اور جو بھی چار new changes میں نے mention کی ہیں ان کے obviously detail کیا ہیں یہ تو آگے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ یہ کیسے home office اس کو apply کرتا ہے ان کی exact requirement جو ہے وہ کیا ہوگی کس قسم کے document اور کس قسم کی جو ہے وہ policy وہ بناتے ہیں practical ان کو لانے کے لیے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن اب اس منت میں یہ ہے کہ آپ application جو ہے وہ ان چاروں کے لیے کر سکتے ہیں ناظرین ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں یہ پچھلے program جو ہم نے live کیا تھا اس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ جو لوگ english language کی وجہ سے یا پھر جو 18,600 threshold ہے spouse visa کے لیے اگر اس میں آپ stuck ہیں کہ آپ اپنی wife یا husband کو یہاں پہ لے کر نہیں آسکتے تو وہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے گنزی island جو ہے وہاں سے اگر آپ اپنے آپ کو residence وہاں کی show کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ english language 18,600 خواہ کا requirement یہ لاگو نہیں ہوتی ہے even though یہ برطانیہ کا حصہ ہے چھوٹا سا island ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی residence یا اپنا show کرتے ہیں کہ آپ UK England سے shift ہو کر آپ وہاں پہ آپ نے residence لے لی ہے اور وہاں پہ رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ مسئلہ ہے 18,600 خواہ کا یا english language کا یہ آپ apply نہیں کرتا ہے اس لئے آپ وہاں پہ رہیں گے پھر آپ وہاں سے application کریں گے تو آپ کی wife اور husband جو بھی ہے وہ آپ کو join کر سکتے ہیں اس کے بعد کیونکہ یہ UK پارٹ ہے تو آپ travel کر سکتے ہیں اور بعد بعد میں آپ move بھی ہونا چاہتے ہیں انگلینڈ میں یا اسکوڑل میں کہیں اور پارٹ UK میں تو آپ بہتی آسانی سے move ہو سکیں گے یہ ایک طریقہ ہے اور ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آئیلنڈ میں بسے ہوئے ہیں یا اگر یورپ سے آپ آئیلنڈ ریزیڈنس شروع کریں یا ٹریٹی رائٹ شروع کریں تب جا کر آپ اپنا ایکسٹینڈ فیملی ممبر ساتھ لے کر آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ یورپ میں کہیں بھی رہ رہے ہیں اور آپ اپنا یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ آئیلنڈ میں موغ ہونا چاہتے ہیں کسی بھی یورپین کنٹری سے اور آپ کے جو ڈیپینڈنس ہیں ایکسٹینڈ فیملی ہیں یا امیڈیٹ فیملی ہیں ان کو اگر آپ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ارادہ ہے آپ آئیلنڈ میں موغ ہونا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کے ڈیپینڈنس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ موغ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپلیکیشن کھر سکتے ہیں اب آئیلنڈ کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی بہت ٹائم لگا رہے ہیں اپلیکیشن کو پروسیس کرنے میں لیکن یہ جو ہے ایک راستہ آویلبل ہے اگر آپ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ابھی بھی کیونکہ یہ پروگرام یورپ میں بھی جا رہا ہے پاکستان میں بھی جا رہا ہے ابھی بھی جو لوگ یورپ میں ہیں اور ان کے فیملی ایکسٹینڈ فیملی یا میڈر فیملی پاکستان میں ہیں جن کو وہ جن سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی ڈیپینڈنٹس ہیں اور وہ اگر آئیلنڈ میں یورپ کا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آئیلنڈ میں شفٹ ہوں گے تو جو بھی ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں بھاکستان میں ان کے لیے وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں آئیلنڈ اپلیکیشن پرائر اپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کسی بھی یورپن کنڈری جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے موو کر آپ آئیلنڈ جانا چاہتے ہیں یہ ایک جو کیونکہ یورپ سے ہم نکل گئے ہیں انگلنڈ تو یوکی یورپ سے نکل گیا تو یہاں پہ تو یہ اب اپچونٹی اویلبل نہیں ہے لیکن یہ اپچونٹی آئیلنڈ میں سٹل اویلبل ہے اگر آپ کوئی بھی ازرات ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا پاکستان میں اسوسیٹ آفیس ہے جیری کے باہر وہاں پہ بھی آپ جو ہیں جو ہیں جو ہیں جنگیر صاحب ہیں وہاں پہ راجہ یسس صاحب ہیں چودری افتاف صاحب ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس جا کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ مزید اس بارے میں آپ کو گائیڈنس کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے جو ہے وہ کمپنی میں بھی رابطہ کمپنی کا جو ٹیل فون نمبر ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ناظرین کیونکہ یہ لائیو پورا ہوتا ہے تو ہماری کوش ہوتی ہے کہ اگر کولر کوئی جن کو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اگر کول کریں اور لائیو کول تو ہم کوش کرتے ہیں کہ ان کو ایک رینمائی دے سکیں کہ اب مجودہ صورتحال امیگریشن کے حوالے سے کیا چاری ہے کیا پرسیجر ہے اپیل کے حوالے سے کیا سیچویشن جو ہیں اس وقت جو زیادہ تار جو ہماری اپیلز ہیں اور زیادہ تار لوئز جو اپیل ڈیل کر رہے ہیں وہ ایکشلی ایکسٹینڈر فیملی ممبرز یا امیڈی میں ریگل بیسیس پہ ایکسٹینڈر فیملی ممبرز کی اپیل ڈیل کر رہا ہوں تو اب یہ ہے کہ اپنی ایکسپیرینس ہے جو بھی لوگ ہیں جن کے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یا جو ہمارے کولیگ ہیں جو ایکسٹینڈر فیملی ممبر کی اپیل ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کے لیے میں چند باتیں جو اپنی ایکسپیرینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تار جو روجان ٹرائبیونل کے جو ججز ہیں ان کا یہ ہے کہ ایک تو جو سپونسر ہے اس کا ڈیٹیل یعنی کہ اس کی ڈیٹیل سرکمس سینسز کیا ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اول دو یہ بات جو ہے روز میں تو سچ نہیں ہے کیونکہ اپلنگ جو رسپونسر بیلٹی ہے وہ اپلیکنٹ پہ ہوتی ہے اور آپ انہیں اپنا کیس خود پروف کرنا ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ ججز کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کون سا سوال کر سکے کون سی انفرمیشن رو لینا چاہتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کا کیس میں جو بھی لرنر جاج ہے وہ کہتا کہ نہیں مجھے یہ انفرمیشن چاہیے تو پھر یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کو پورے کا سرکمس سینسز ایکسپلین کریں تو سب سے بہتر یہی ہے جو میں نے ایکسپرینس اب کیا ہے ایک تو آپ سپانسر کی پورے کے پوری جو اس کی فنانشل سرکمس سینسز ہیں وہ تو اپلیکیشن میں بھی یہ سوال نہیں ہے جو اپلیکیشن ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سوال نہیں ہے میں نے یہ پوائنٹ ریز کی ہوئے دالت میں جاج کی سامنے کہ اگر جو انفرمیشن انہیں چاہیے تھی وہ اپلیکیشن میں مجود ہے اس کے ساتھ ایک جو دوکیمنٹری ایویڈس کی چیک لسٹ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے کہ کون کون سے ڈوکیمنٹ آپ کو چاہیے تو لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ کچھ جو رویہ یہی ہے کہ ان کو مزید انفرمیشن چاہیے تو اس کے لیے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کی کیس آ رہے ہیں یا جو وکیل آنے والے کیس کو ریپیزنٹ کریں گے وہ ایسا کریں کہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں سپانسر کے جو ہیں وہ کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ کتنے بندے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی ارننگ کیا ہے اس کا سپینٹچر کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ بھی ڈال دیں کیونکہ نوملی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اعتراض ہوتا ہے انٹری کلیرنس آفیسر کا وہ اعتراض کے حوالے سے ہم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ ان چیزوں کا اعتراض تھا وہ مجود ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں اور ڈومانڈ کر رہے ہیں اور اگر میری ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو انفرمیشن ہے اور جو چیزیں وہ ڈومانڈ کر رہے ہیں اگر ان کو نہیں دی جائیں تو وہ جو آپ کا اپیل ہے اس کو ڈسمس کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آپ کے پاس ملنا مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ question of fact ہوتا ہے question of fact پہ اگر judge decide کر دیتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں تھی یا یہ نہیں تھی تو اس پہ اس نے اپنا فیصلہ کر دیا تو آگے پرمیشن پرمیشن لینا وہ تھوڑا سا وہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ start سے آپ یہ کریں اور دوسری بات یہ ہے جو appellant ہوتا ہے ان کی statement بھی آپ بنا لیں appellant کے circumstances ہیں جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ کس کے گھر پہ رہ رہا ہے وہ اگر rent دے رہا تو rent دے رہا اس کے ساتھ اور کون لوگ رہ رہے ہیں پورے کا پورے family structure کیسے ہے ان کا ہے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ appellant کی statement دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا کیونکہ appellant ملک سے باہر ہوگا تو جب ملک سے باہر ہے تو ایکشلی evidence دے نہیں سکتا لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ judges هزرات یہ چیز بھی ڈومانڈ کر رہے ہیں کہ appellant کا جو ہے آپ نے statement کیوں نہیں دی ہے اور اس میں پھر appellant کے جو circumstances ہے آپ نے کیوں نہیں explain کی ہے حتی کہ یہ نائی تو rules میں ہے نائی اس کی requirement ہے نائی application میں ایسی کوئی سوال کیے جاتے ہیں نائی documentary evidence آپ ساتھ لگاتے ہیں جو checklist background appellant کا نہیں آپ دیتے تو اس پہ appease dismiss ہو رہی ہیں تو آپ نے آپ کو یہ آپ کو کرنا ضروری ہے ناظرین ابھی time ہو رہا ہے break کا تو ملتے ہیں break کے بعد